موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علیہ بقیت اللہ العظم امام حسین علیہ السلام ٹی وی فور کربلہ مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام عارفت میں انتظر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور استقبال محرم الحرام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چونکہ دنوں کا ایک گہرہ ربط ہے حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ اور ظہر ہے کہ کچھ ایسے مقدمات کی ضرورت ہے کچھ ایسے تیاری اور آمادگی کی ضرورت ہے محرم کے لیے جو کہ ضروری اور لازمی ہے اور اسی چیز پہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں احتمام محرم کے عنوان سے اور اس کا تعلق حضرت سے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ لہٰذا آج رات یعنی شب جمعہ کربلہ مقدسہ کے ٹائم کے مطابق نو بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات گیارہ بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے انہی عنوان پہ اسی عنوان پہ حضرت آیات اللہ العظمہ سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے قوم سے اور مخصوصا جوانوں کو اس چیز کی طرف رغبت دیں گے اور ضرور اس خطاب کو آپ ضرور سنیں تاکہ انشاءاللہ العزیز ان بزرگان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم صحیح طریقے سے عزاداری کر سکے اور لوگوں تک عزاداری کو پہنچا سکے اور اس میسیج کو پوری دنیا میں عام کر سکے ظاہر سی بات ہے کہ علماء کی بات سنیں گے بزرگان کی بات سنیں گے تو بہتر طریقے سے مقصد عزاداری کو سمجھ سکیں گے مقصد وہ مقصد نہیں ہے کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو آج کل کے دور میں جو لوگ بیان کر رہے ہیں اور اور چیزیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھاوے کے لیے اور فلان اور یہ چیزیں یہ مقصد نہیں ہے یہ گمراہی ہے اصل مقصد جو عزاداری کا وہ یہ ہے کہ روح کو پاک کر دینا تسکیہ نفس ہو جاتا ہے انسان کی تسکیہ ہو جاتی ہے اس عزاداری کی برکت سے تو انشاءاللہ والعزیز آج رات حتماً اس خطاب کو سمات فرمائیں اور اردو ڈبینگ کے ساتھ یہ خطاب آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ ہر زبان میں انسان جو ہے اپنی اعتبار سے اس خطاب کو سن سکے تو بہرحال ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی اسی عنوان سے ہے تو اسی وجہ سے میں نے آپ کے خدمت میں بیان کر دیا کہ یہ خطاب بھی چونکہ اسی عنوان سے ہوگا کہ خود استقبال محرم یعنی محرم کا بلکل چونکہ ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں تو محرم کی کس طریقے سے ہماری آمادگی ہونی چاہیے اور جیسے ہم کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ در حقیقت خود آمادگی محرم اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے گویا ہم آمادگی زہور کر رہے ہیں زہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف یعنی گویا اس طریقے سے ہماری آمادگی ہونی چاہیے جیسے ہم خود زہور کے لیے آمادگی کر رہے ہیں آمادگی زہور ہے چونکہ ہم نے عرض بھی کیا کہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ دس محرم کو حضرت جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے اور دس محرم کا دن چونکہ اس حالات میں جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ دن جو ہے وہ بڑا بلند دن ہوگا پورے لوگ جو ہے ان کے اوپر یہ بات تو واضح اور اشکار ہو گئی ہوگی کہ یہ دن جو ہے یہ دن کربلا والوں کا ہے اسی دن حضرت سید شہدہ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی اور یہ سارے جاریانات لوگوں کے لیے واضح ہو چکے ہوں گے جو کہ آج کا اثار میں جیسے ہم اربعین کو دیکھتے ہیں اربعین کا یہ موقع اور لوگوں کا حجوم اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی شہرت یہ پورے دنیا میں جو ہے وہ عام ہو چکی ہے حتی بلاد کفر میں جو بلاد کفر ہے وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ بلکل واضح اور اشکار ہو چکی ہے کہ خود جو ہے ازاداری سید شہدہ علیہ السلام اور بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام اربعین کے دن تو اس دور میں جب امام ظہور فرمائیں کہ تو روایت میں ہے کہ یہ دس محرم کا دن ہوگا اور بھی بہت سارے روایات ہیں لیکن میں عرض کروں کہ خود چاہے کسی بھی دن امام ظہور کریں لیکن ہماری آمادگی اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا چونکہ آپس میں گہرہ ربط ہے تو محرم کے لیے ہماری آمادگی کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے جیسے گوئے ہم ظہور ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے آمادگی کر رہے ہیں یقینا یہ مہم دن ہے اور یہی وہ دن ہے کہ جہاں روح انسانی روح میں بھی تازگی آتی ہے خود اسلام میں بھی تازگی آتی ہے یعنی اسلام کو زندہ کرنے والے دن ہے یہ سید شہادہ علیہ السلام کی اس شہادت کی یاد میں جو مومینین کی یہ دن ہے نہائیت ہی اس کی ایک عظمت ہے اور نہائیت ہی اس کی ایک اہمیت ہے چونکہ تمام مومینین کی اوپرہ اشکار ہے اور پوری دنیا میں الحمدللہ تمام مومینین اس چیز کے لیے آمادگی بھی فرما رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے یہ دن جو ہے وہ ہو جائے لہذا ہم بھی تمام مومینین کیلئے دعا گو ہے بین الحرمین میں کہ انشاءاللہ العزیز دشمنوں کی دشمنوں کی شر سے اور دوسرے جو قدرتی آفات ہیں دیگر جو ہے مشاکل حکومتی مشاکل جو ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی مشاکل ہے چونکہ تمام ظہر ہے کہ کچھ اہل بیعت کے دشمن انعاصر لوگ بھی ہے تو ہم شرپسندوں کی شرپسندی سے اور قدرتی آفات سے اور دوسرے جو بھی مشاکل ہیں ان سے تمام مومینین کے لیے دعا گو ہے بین الحرمین میں کہ مولا تمام مومینین کی مدد فرمائے اور ہر قسم کے مشکلات اور ہر قسم کے آفت سے مومینین کو محفوظ رکھے لاحی آمین دعا کہ یہ ضروری ہے لازمی ہے یقینا ہر مومن جو ہے اس میں حصہ دار ہے اور ہر مومن جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے ان کو اور حصہ لیتے بھی ہے لینا چاہیے حصہ کے اس آزاداری میں حصہ لے دوسری طرف سے آزاداری کے پیچھے نہ پڑی یا آزاداری کو ٹھنڈا کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم جا کے آزاداری سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنا شروع کر دیں سیاسی مفادات دین سے حاصل نہ کیجئے گا آپ سیاسی اگر سیاست دان پچھے سیاست دان ہے تو جیسے دوسرے لوگ سیاست کرتے ہیں آپ بھی جا کے انہی کی طرح سیاست کریں ہمیں سیاست سے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن دین کو سیاست کے لیے اپنا ڈھال بنا دینا یہ جو ہے اس کی ہم مخالفت کریں گے اور جو بھی ملہ کوئی بھی عالم کوئی بھی شخص اس طرح کی سیاست کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی کلہ کلہ موز سے ہم مخالفت کریں گے اور اس کی یہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں جو ہے ان کی قابل قبول نہیں ہوگی سیاست کرنی ہے تو دوسری جیسے سیاست دان ہے اسی طرح جا کے سیاست کریں آپ ایک پارٹی میں شامل ہو جائے اور بہترین طریقے سے جا کے سیاست کریں ممبر حسینی کو اپنے سیاستی اور اپنے ذاتی مفادات کیلئے استعمال مت کیجئے گا اور تمام مومنین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس قسم کے مولاؤں سے شدید اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دکھ قوم کی اگر قوم کا مسئلہ ہے ازاداری کا مسئلہ ہے اور ایک ایسے عالمی دین ہے جو واقعاً مخلص ہے ازاداری کے ساتھ تو وہ تو اپنی جگہ پر ان کے تو خیر قدموں کی جو مٹی ہے وہ بھی ہمارے آنکھوں کا سرما لیکن اس قسم کے جو مولاؤں حضرات ہیں جو ازاداری اور دین کو اپنے سیاسی مفادات کے لئے یا کہ ڈھال بنا رہے ہیں ان مولاؤں سے دوری اختیار کرے چاہے جس مسئلہ کا بھی ہو اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اپنے خود کی سیاست کرنے کے لئے سید شہدہ کا نام لیتے ہیں تاکہ ان شیعوں کو جو ہے وہ اپنے جلب کر سکے نہیں نہیں شیعہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کے ایک کلمے سے وہ شیعہ مثلاً آپ کو ووڈ دے دیں گے اور کہہ دیں گے یہ فلان شخص بڑا اچھا ہے مولا امام حسین کا نام لیتا ہے نہیں شیعہ اتنے بیوقوف نہیں ہے اگر تو اتنا اچھا ہوتا تو شیعہ ہو جاتا اگر تو اتنا ہی اچھا ہوتا چونکہ شیعوں کے نزدیک سید شہدہ علیہ السلام امام ہے تو یہ اپنا وہ ہے اور ایک خصوصی آپ کے کردار سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ حسینی کردار کے مالک ہے یا عزیدی کردار کے مالک ہے یقیناً یہ سب چیزیں جو ہے وہ شیعوں کے لئے بالکل عاشقار واضح ہے تو وہ کوئی شیعہ انشاءاللہ بیوقوف نہیں بنتا اور سید شہدہ علیہ السلام کی خود ازاداری کے لئے ہم شیعہ خود کافی ہے ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں دوسری لوگوں کی تعداد الحمدللہ ہماری ماشاءاللہ بہتر ہے اور ہمیں اتحاد بین المومنین کی تو ضرورت ہے اتفاق بین المسلمین اور یہ سب مسالی کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہو جائے تو بہتر ہے نبی ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے ضرورت یہ ہے کہ خود آپس میں ہمارا اتحاد ہو جائے یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک پروگرام کے نیک سیگمنٹ میں انشاءاللہ استقبال محرم کے عنوان سے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ پروگرام معارفت منتظر حضر اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے استقبال محرم محرم کے استقبال میں کیونکہ محرم کی آمد آمد ہے اور بالکل ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں آج آج 28 ہے اور کل جو ہے وہ 29 ہے کل بھی ہو سکتا ہے کہ کل کی رات جو ہے وہ محرم کا چاند جو ہے وہ دیکھ جائے اگر نہیں ہوا تو اگلے دن جو ہے وہ انشاءاللہ مراجع کرام کے منتظر رہیں گے کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اور خود جو ہے بہرحال جو بھی دن ہوگا لیکن یہ ہے کہ خود محرم کے محرم کی ازاداری جو ہے وہ نہایت ہی ضروری اور نہایت ہی لازمی ہے اور اس میں جو ہے بہت سارے روایات بھی موجود ہے کہ کن روایات سے جو ہے خود اہل بیت علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ کیسا رہا اور کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام جب یہ پہلا دن ہو جائے تھا تو ان کی کس طریقے سے وہ مناتے تھے اور حتی کہ فرمایا کہ جب بھی ابتدائی ماہ محرم یعنی چاند جو ہے وہ دیکھ جائے تھا تو اہل بیت کے ہاں کوئی مخصوصا جو امام ہوتے تھے وہ کسی طریقے سے بھی مسرور نہیں دیکھائی دیتے تھے ہمیشہ ہمیشہ ان کے چہرے کی اوپر غم کے اثار ہوتے تھے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی حضرت امام موسیقی قازم علیہ السلام کو جب محرم کے آیام ہوتے تھے تو میرے والد جاتے تھے اور اسی طریقے سے خود وہ روایت جو ابن شبیب کی روایت ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام جب وہ ابتداء محرم ہو چکا تو ابن شبیب سے امام رضا علیہ السلام کی جو فرمائے اشارت تھے وہ یہی تھے کہ انہوں نے وہ غم زدہ اور وہ جملے ان کے لئے ارشاد فرمائے کہ یہ دن جو ہے وہ کس قسم کے دن ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اور استقبال محرم کے عنوان سے کہ سب سے پہلے تو ضرور یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ازاداری کا ماحول بن جائے ایک پرچم ہی کیوں نہ سہی بے شک ایک پرچم انسان سیاہ رنگ سیاہ پردہ وہ لگ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ سوگواران سید شہدہ علیہ السلام ہے یہ سید شہدہ نواس ہے رسول کے سوگوار ہے یہ وہ لوگ ہے کہ جو اہل بیعت کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں بے شک انسان جو ہے وہ اس ازاداری کو ہم نے پہنچا دینا ہے ہر جگہ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ازاداری پہنچ جائے اور لوگ جو ہے اسے بخبر ہو جائے چونکہ در حقیقت یہی ازاداری ہے کہ جو ازاداران حضرت امام حسین علیہ السلام ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے یاران اور انصار بھی یہی لوگ ہوں گے روایات سے کچھ ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی سوگواران اور ازاداران حضرت سید اللہ برار امام حسین علیہ السلام یہی لوگ ہوں گے جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہی لوگ صفحے اول میں یہی لوگ کھڑے ہو کے امام کی نصرت بھی کریں گے اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں گے تو بہرحال عرض یہ ہے کہ خود یہ دن اس میں ہم لوگوں نے چونکہ ازاداری کو پہنچانا ہے اپنے ذاتی مفات کے لئے نہیں بس یہ ذہن میں رکھیں اپنے آپ کی سیاست کو چمکانے کے لئے نہیں ہیں اپنے اس کے لئے نہیں ہے کہ لوگ ہماری حکومت ماننا شروع کر دیں گے لوگ ہمارے حکم ماننا شروع کر دیں گے اس قسم کی گفتگون نہیں لیکن خود امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کو دنیا تک پہنچا دینا یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کو عرض کروں کہ آج اگر یورپ اور امریکہ میں ازاداری آپ چونکہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہاں ازاداری کے مناظر وہ وہاں کے لوگ نہیں تھے وہاں کے لوگ جو ہے وہ الطاف اہل بہت سے دور تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس قسم کے اپنے اس میں لگے ہوئے تھے یہاں سے جو لوگ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے ازاداری شروع کی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ افریقہ اور بہت اور جگہوں پر یعنی خود ازاداری کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس باز ملکوں میں حتی ان کو چھوٹی کر دیتے ہیں جس ایریے سے جا رہے ہیں وہاں سے گارڈی نہ جائے تو یہ سب وہ ہیومن رائٹس ہے کہ اس کی بنیاد پر ازاداران امام حسین علیہ السلام نے امن کا پیغام دیا اور اس ازاداری کے ذریعے سے امن کا پیغام دیا اور یہ مظلوم کربلا کومیونسٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا انہوں نے خدا کو بہر نکال دیا اپنے ملک سے ایسے ایسی جگہوں پر ازاداران نے حضرت سید شہدہ علیہ السلام کی ازاداری کو پہنچا دیا اور ایسے خوبصورت طریقے سے کہ واقعا انسان وہ مناظر جب دیکھتا ہے تو اچانک بے ساختہ آنکھ سے آسو جاری ہو جاتے ہیں حتی بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں وہاں پر جب ہم دیکھتے یہ ماتمی دستے کبھی بارش ہو رہی ہوتی ہے کبھی مختلف موسم میں ازاداری کا وہ ہے جب دیکھتے ہیں جس ولولے کے ساتھ اور لوگ کس محبت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص کون تھا وہ شخص سید شہد علیہ سلام کہ یہ لوگ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی آزاداری چودہ سو سال تو گزر گئے لیکن ان کی جو جذبہ ہے اس میں کمی نہیں آئی یقیناً یہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ سید شہد علیہ سلام جو غم ہے وہ تمام کے تمام ایک ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں ہمیشہ رہی گئے اور یہ کبھی تھنڈی نہیں ہوگی یہ واقعاً یہی ہے جو امام سجاد علیہ سلام نے فرمایا کہ ہمارے ان خصائص مسئل مومن کے دل میں ہماری محبت ڈال دی یہی تو محبت ہے کہ محبت ہے لوگ لاکھ درجی بھی کوشش کرے اس محبت کو کہاں نکال سکتا ہے کوئی یعنی خود سید شہدہ علیہ سلام کے اس قدر محب ہے کہ وہاں تک اس میسج کو پہنچا دیا کہ جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں تک بھی پہنچ جائے گا حتی ایسے ایسے ممالک کہ ہم مکمل طور پر خدا نہیں ہیں یہاں پہ وہاں وہاں تک مظلوم کربلا کی اس میسج کو پہنچا دیا اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مظلوم کربلا کا میسج نہیں ہے بے سید اللہ برار امام حسین کی ازاداری کو جہاں پہنچا دینا یہ گویا کہ آپ اس منجی عالم بشریت وہ شخصیت جو عالم بشریت کو نجات دیں گے نجات دہندہ ہوں گے تمام تکالیف تمام مشکلات سے وہ مسیحہ عالم وہ صاحب زمان جس کے تمام کے تمام لوگ اپنے دھرم اپنی دین اپنے اس میں اپنے لوجیک میں وہاں پر وہ منتظر ہے وہ شخصیت کے میسج کو آپ نے وہاں تک پہنچا دینا ہے وہاں جو گویا یہ جو پہنچا رہے ہیں ایسے ہیں جیسے خود آپ اس میسج کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب حضرت آوان اور انصار ہوں گے لیکن ایک چیز جو ضروری ہے لازمی ہے جس کی اوپر ہمیں کافی سوچنا چاہیے یقینا ہمارا ہماری جتنے بھی چاہے جو بھی ہمارے اپنے دینی جو عقائد ہے اس کی بنیاد پر ہم کچھ دنوں میں آزاداری کرتے ہیں اور کچھ دنوں میں زہرہ جشن بھی مناتے ہیں یہ ہمارے معصومین علیہ السلام کے مطابق ہونی چاہیے جیسے معصومین نہیں کیے ویسے ہی ہمیں بھی ہونا چاہیے دیکھیں اولا یہ ہے کہ عزاداری کے عداب میں جو سب سے ضروری چیز ہے میں ارکس کر رہا ہوں عزاداری کے عداب میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ دقت کی شیعوں کا یہ فتنہ اور بے حجاب خواتین جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں اور وہ جاکے سینہ زنی اور اس قسم کے کام کر کے پیج دیا ہے دشمنان اہل بیت کو خوش کرنے کے لئے علاقہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی خود ہی ہیں خود ہی وہ جو بے حجاب اور اس قسم کے خواتین ہیں وہ خود ہی ہے انہوں نے ازاداری کی اوپر ہر جگہ سے حملے کرنے ہیں اور وہ انہوں نے کی ہیں لیکن بظاہر ہمارے کچھ مومنین بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں زیادہ دقیق نہ ہو ہوت نہیں چاہیے یہ کہ ہم لوگوں کو بعض ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جو مناسب نہ ہو مثلا آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں یا ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے یا بعض دوسری جگہوں پہ جہاں پر نئے لباس اور مختلف طریق ہے اور یہ وہ کہتے ہیں محرم کے لئے شاپنگ کر رہے ہیں اور محرم کے لئے مثلا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ازاداری کو سادگی سے منائیں اور دوراندیشی کے ساتھ منائیں آپ جو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہیں جب آپ کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ آپ اچھائی اور برائی میں آپ اگر تشخیص نہیں دے سکتے تو یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے نوامیس شیعہ ان کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسے کام نہ کرے خدا نخواستہ وہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان فرج الشریف کی تکلیف کے باعث بن جائے اس میں یہ ہے کہ چونکہ وقت کے امام زہر ہے کہ ہم جو آزاداری کر رہے ہیں دنیا میں بھی یہی دستور ہے کہ ہم آزاداری اگر کر رہے ہیں تو لوحقین کو پرسہ دیتے ہیں کوئی بھی فوت ہو جا اس کا پرسہ دیتے ہیں عقیدہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ خود ہمارے ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم تنہا آزاداری نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ وارث حقیقی بھی ہمارے آزاداری میں موجود ہے ہمارے آزاداری میں وہ وارث حقیقی وہ بھی موجود ہے اور ہم انہی کو پرسہ دے رہے ہیں باقی کس چیز کا پرسہ ہے باقی کس لیے یہ کر رہے ہیں انہی کو پرسہ دے رہے ہیں جب پرسہ دے رہے ہیں تو خدا نخصہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لباس جو ہے وہ آزاداروں والے لباس نہ ہو ہمارے جو جو چہرے ہیں وہ آزاداروں والے چہرے نہ ہو ہمارے جو حرکات اور سکانات ہے ہماری گفتگو ہے وہ آزاداروں والے نہ ہو بعض لوگ مثلا آیام محرم میں بھی ہستے ہیں بہت زیادہ ہسنا اور شیطانی طریقے سے ہسنا گفتگو کر دینا مختلف چیزوں مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور یقینا اس میں عدب کی ضرورت ہے چونکہ جیسے ہمارے معصومین نے کیا کہ خود ابھی میں روایت ارزا نے فرمایا کہ میرے والد حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام کے پورے محرم میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ ان کے چہرے پر سرور کے اثارات ہو آپ مولا کے شیعہ ہے کم از کم ایسا نہ کرے کم از کم اتنا ہی درجہ جو آپ کے والد اگر فوت ہو جائے اس کے غم میں آپ جتنے غمگین ہوں گے اتنے ہی دے جگہ اگر امام حسین کا حق زیادہ بنتا ہے چونکہ امام ہے ان کا حق آپ کے ہمارے والد کی فوت کی سے زیادہ حق امام حسین کا بنتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گریہ کریں اور جتنا ہو سکتا ہے گریہ گریہ کیوں نہ کریں کہ جس کی اوپر ملائکہ صالحین نے گریہ کیا آئم احطار نے گریہ کیا پیغمبران الہی میں سے خصائصت الحسین کو آپ کھول دیجئے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جس نے سید شہدہ پر گریہ نہ کیا ہو جو آیت ہے اور اس فدیع عظیم جو اس کو زبہ عظیم زبہ عظیم پر جو گریہ جس نے نہ کیا ہو کون ہے ایسا کوئی نہیں ہے سب نے گریہ کیا اور مخصوصا ان آیام محرم میں کہ جہاں انبیاء جہاں پر صالحین جہاں پر مومنین اہل بیت ائمہ اصحاب سب نے گریہ کیا حتیٰ اس سے بڑھ کر حتیٰ نباتات جمادات نے گریہ کیا سید شہدہ پر آسمان نے گریہ کیا زمین نے گریہ کیا ملائکہ نے گریہ کیا جن جنات نے گریہ کیا کوئی ایسا نہیں کہ جو سید شہدہ پر نہ رویا ہو اتنی بڑا غم ہے اس غم میں اگر ہم لوگ مومن ہو کے اپنے آپ کو شیعہ کہہ محبین کہہ حقیقی شیعہ تو مشکل ہے لیکن اگر آپ محب بھی کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے چونکہ محب اور شیعہ میں فرق بہت واضح ہے شخص آئے امام کے پاس فرمایا میں آپ کا اس نے کہا میں شیعہ ہوں آپ کا تو امام نے فرمایا کہ آپ ہمارے شیعہ نہیں ہے ہمارے محب ہوتے شیعہ بہت اوپر کا درجہ ہے شیعہ بہت ہی اوپر کا درجہ ہے وہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو جاؤ اور شیعہ کا مقام اوپر ہے لیکن ہم اگر کم از کم محب اہل بیت علیہ السلام بھی ہے تو کیا یہ گوارہ ہے ہمارے چہرے ہمارے سب کچھ دوسرے دنوں کے بنیزبت اس میں فرق آنا چاہیے فرق ہو تو وہ انسان کرے وگرنا میں اسی عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دل سے آزاداری ہو تو نورانیت بہت ہوگی اور اگر انسان ہم یہ دیکھاوی کیلئے آزاداری شروع کر دے کہ جذبہ یہ ہے کہ انسان جذبے کے ساتھ آزاداری کرے اور آزاداری کو فر سمجھ کے کرے یہ کڑی در کڑی ہے ہمارے آباؤ اجداد سے یہ چیز ہمیں ملی ہے ہماری ذمہ داری ہمارے بعد ہمارے اس دنیا سے غرخصت ہونے کے بعد ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کڑی کو برقرار رکھے تا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائے یہ ہے ہماری ذمہ داری اس سے اور بڑھ کر ہے یعنی گویا یہ سٹیپ بے سٹیپ ہے سٹیپ ہے اس سٹیپ کی آج ذمہ داری ہمارے پاس ہے ہم لوگوں نے بھی جانا ہے پھر اس سے بہتر کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے ازاداری جتنی جتنا وقت گزرتا جائے ازاداری کم نہیں ہوتی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بڑھتی رہے گی کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا دشمن بے شک جتنی بھی وہ چال چلیں یہ ہو نہیں سکتا اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے چالوں کے خلاف ہم یکجہتہ ہو جائے اور آپس میں اعتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے تاکہ ان لوگوں کے اس غلط منصوب یہ کر نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا مقابلہ کریں کسی بھی شکل میں ہو کوئی بھی ہو کوئی اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں تو پڑھا لکھا ہے دشمن سید شہدہ ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یہ کیا پڑھائی لکھائی ہے ایسی پڑھائی لکھائی پر بھی لانت ازاداری کو دقیقا ان کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں ایک طریقہ اور بھی اس عنوان سے ہو سکتا ہے مثلا اگر انسان یورپ کنٹریز میں ہے تو چھوٹے نوٹس لکھ لیں انگلیش میں لکھے یا جو بھی اس علاقی کی زبان ہو وہاں پر لکھے یہ لوگوں میں بانٹ دیں بانٹ دیں اس کو مکمل طور پہ تاکہ لوگ جو ہے اس کو دیکھے مفت میں بانٹ تو یہ ہے ہم لوگ اپنے ذاتی کوئی چیز اگر فروخت کرنی ہو تو کتنی زہمت کرتے ہیں ان کے لیے جا کے باقائدگی سے جو ہے نوٹ لکھ کے پھر لوگوں میں بانٹ دینا یا جا کے ویٹس ایپ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کرتے ہر کام کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو آج ہم اگر اپنی آخرت کے مفادات کے لیے اگر ایک کام کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے آپ کسی کو ہدایت نہیں کر سکتے ہدایت کرنے والا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں کر سکتے ہدایت کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی حادی نہیں ہے اللہ جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرے گا آپ کا کام ہے پیغام حسینیت کو لوگوں تک پہنچا دینا اور وہاں تک پہنچا دیں جہاں تک نہیں پہنچا مرہوم علامہ سید نصیم عباس رزوی لاہور والے وہ کہتے تھے کہ میں ناروے کے نارت میں بھی گیا تو وہاں ہسین مجھ سے ہیں تو یہ وہ ہے کہ ناروے کے نارت میں شاید وہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی یہاں پر دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے شاید آبادی نہیں ہے اس کے بعد شاید سمندری علاقہ شروع ہوتا ہوگا میرے خود جغرافیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ قوی نہیں ہے یا جنگلات یا جو بھی بیرل وہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی یہاں پر دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن وہ علامہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر بھی کسی نے کلم سے لکھ دیا تھا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں یعنی رسول اللہ کا وہ فرمان جو وہاں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام جو ہے اس کے بہت سارے فلسفے ہیں بہت سارے فلسفے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں بڑی بڑے فلسفے ہیں لیکن پہرل یہی ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے اس پیغام کو پہنچا دینا ہے اور پہنچایا سب سے پہلا پیغام پہنچانے والے کون تھے خود اللہ کی ذات تھی جہاں پرند اوڑے روایت میں ملتا ہے کہ پرندوں نے سید شہدہ کا خون اٹھا اٹھا کے مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں پر خون کہتے ہیں جہاں پر خون کا ایک کترہ گرہ ہے وہاں پر ازاداری ہی ازاداری ہو یعنی امام بارگاہ بنی اور یہ ہوا یہ یہ زیادہ محکم بات ہے یا نہیں ہے لیکن کم از کم میں آپ کو عرض کروں کہ خود سید شہدہ علیہ السلام کہ سب سے پہلے پیغام دینے والے کون تھے سب سے پہلے پیغام دینے والے یہ پرندے تھے آسمانی پرندے جنہوں نے سید شہدہ کا خون اٹھایا اور لے کے گئے اور پورے دنیا میں اس کو انہوں نے پہنچا دیا تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلومِ کربلا کے اس پیغام کو شہادت کے اس پیغام کو ہر جگہ پر پہنچا دیں ہر جگہ تک پہنچا دیں اس پیغام کو ایسے پہنچا دیں کہ لوگ جو ہے وہ کسی نے کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کی اوپر اعتماع میں حجت نہ ہوئی ہو ایسے کریں کہ ہر شخص کی اوپر اعتماع میں حجت ہو جائیں اور مخصوصاً اس چیز میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ کافی فعال ہے کافی ان کی سمجھ بوج زیادہ ہے چونکہ زمانہ ان کا ہے ظاہر ہے کہ آج کل کے جو یہ جدید وسائل ہیں انہیں وہی لوگ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز میں وارد ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ انسان اس پیغام سید شہدہ کو جہاں سبت رسول اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس پیغام کو پہنچا دیں یقین جانے اگر کسی کو کربلا کی تھوڑی سی بھی سمجھ آگئی وہ دین اسلام کا صحیح اسلام اور غلط اسلام میں اس کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ صحیح اسلام کیا اور غلط اسلام کیا یعنی ارث کروں آپ کے خدمت میں کہ خود سید شہدہ علیہ السلام جس زمانے میں شہید ہوئے ہیں وہاں ان کو شہید کرنے والے کون تھے مسلمان تھے مسلمان تھے آج بھی مسلمان ہے تو آج کے بہت سارے لوگ یہ ذہن میں لوگوں کا حتہ ہوگا کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہے مسلمان کا نام آجائے تو وہاں پر وہ جو جو درندہ شکل آدمی ہے درندہ صفت آدمی ہے جو لوگوں کے گلے کاٹتا ہے اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ مسلمان بھی آجائے گا اور یہ آزادار بھی آجائیں گے بس فرق واضح ہو جائے گا کہ یہ جو درندہ صفت لوگ ہے ان کا اسلام اور ہے اور یہ جو ہے یہ مظلوم کربلا والے جو ہے ان کا اسلام اور ہے اس کی بڑے فوائد ہے لوگوں کو ذہن میں یہ چیز آتی رہے گی یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ان سے بیزار ہے وہ بھی اپنے آپ کو وہ درندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ان سے بیزار ہے ان کو حتیٰ قتل بھی کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ اسلام جو ہے ان کا کون ہے اس اسلام کا اس اسلام کا جو بانی ہے وہ کون ہے تو آواز ضرور اٹھ جائے گی کہ ان کا بانی جو ہے وہ حسین ہے صلوات اللہ علیہ ان کا بانی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اور وہاں پتہ چل جائے گا تو لوگ کہیں گے اس اسلام کا بانی جو ہے وہ جو ہے وہ ماویہ ہے اور وہ یزید ابن ماویہ ہے یہ بنی امیہ کا سلسلہ ان کے بانی ہے بنی عباس کے کا سلسلہ ان کا بانی اور ان کے کون ہے بانی ان کے بانی حسین ہے جو خود بھی شریف شورافہ کے سروں کا تاج ہے میرا مولا جو یہ کہے ان کا کون ہے ان کا وہ مولا کون ہے کون ان کا رہبر ہے تو لوگ کہیں گے حسین ہے تو جب حسین کا نام آ جائے تو یقین جانو کہ وہ خود عزت ہے عزت باٹنے والا ہے عزتوں کی انتہا ہے سید شہدہ اور دوسروں کا یہ کون ہے ان کا جو ہے لیڈر ماویہ ہے یزید ہے ماروان ہے اور کیا نام ہے ارز کروں کہ حجاج ابن یوسف سقافی ہے ان کا جو ہے وہ حارون رشید ہے مامون ہے اور معتز ہے ان کا جو سلسلہ لوگ دیکھیں کہ لوگ خوف کر دیں گے یہاں آپ نے دین کی خدمت کر دی وہ دین ناب محمدی جو کہ آل رسول کے ساتھ ہے ان کی بھی تشخیص ہو گئی اور جو دوسرے ان کے زد میں جو گئے تھے ان کی بھی تشخیص ہو جائے گی ازاداری کے مقاصد یہ ہے یہ اصل مقاصد ہے نفس کی تازگی ہے روح کی تسکین ہے تسکیہ نفس ہے لوگوں کا تسکیہ ہو جائے گا اسلام کی وہ روشن چہرہ اور سفید چہرہ اسلام کا لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ اسلام ہے دوسری جو یہ وحشی درندے جن کی شکلیں دیکھ کے لوگ جو ہے وہ گبرا جاتے ہیں اور ان کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس اسلام کے اپنے کس اسلام سے اپنے آپ کو ٹچ کر رہے ہیں اور لوگ یہ پیغام بھی دے دیں کہ یہ اس زمانی میں بھی ایسی تھے دو گروہ تھے یعنی میں نے وہ بنی میں نے خود ابن عباس کی روایت جو ہے وہ پڑی تھی جنہوں نے کہا تا رسول اللہ کے دور میں دو گروہ تھے ایک اہلی والے تھے اور ایک غیر اہلی والے تھے جو اہلی والے تھے ان کو شیعہ کہتے تھے یہ روایت موجود ہے اب یہ میں ان کو ان کی خدمت میں یہ روایت جا کے پیش کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سباہ کی ایجاد ہے تم لوگ جو ہے وہ میں اب یہ ٹی وی کا وہ ماحول ہے اصل جو یہودیوں کی جو اصل ایجاد ہے وہ یہی لوگ ہے جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہے تم لوگوں کے سارے پیشوا جو ہے وہ دشمنان اہل بیت ہے اصل یہ یہودیوں کی یہ یہ ہے یہ یہ جو ہے وہ ہے اور اس زمانے میں ابن عباس نے فرمایا کہ ایک علی والے تھے جن کو شیعہ کہتے تھے شیعہ اور ایک غیر تھے جن کو وہ صحابہ اور یہ جو بھی تھے بہرالوں کا جو بھی نام رکھیں اب جو ہے یہ سلسلہ رہا اور آج بھی ہے یقین ہے جو کربلا کی اس پیغام کو دو گئے تو ان کو یہ تو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ کربلا میں جو یہ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ مہ کا بیٹا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید ہوا تو ایک شہید کرنے والے کون تھے پتہ چل جائے گا وہ بھی مسلمان تھے مسلمان تھے جی مسلمان تھے پاور میں بھی زیادہ تھے تعداد بھی زیادہ تھی یہ ذرا زہن میں رکھیں آج جو یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے والجماع ہیں تعداد بھی زیادہ تھی ان کے اور آج بھی زیادہ ہے تعداد لیکن حق نہیں ہے تعداد سید شہدہ کے مقابلے میں وہ لوگ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے اس کو ضائع نہ کیجئے بعض لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض کہہ دیتے ہیں وہ تو خود شیعہ تھے جنہوں نے یہ قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو میں یہ کہتا ہوں کہ صحابی اور تابعین موجود تھے یا نہیں تھے صرف سید شہدہ نے بیعت نہیں کی باقی سب صحابہ اور سب تابعین نے جا کے بیعتیں کر لی سب نے کر لی نہیں کی ہے یزید کی بیعت نہیں کی ہے سب نے سب نے کر لی تو پتہ چلا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے صحابہ اور صحابہ کی آولادیں تھی اس میں کوئی شک ہے سید شہدہ اب وہ صحابی آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں یہ سب شیعہ تھے تو پر شیعہ ہے لیکن آپ تو کہتے ہیں صحابہ کا نجوم صحابی نجوم کی طرح ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے صحابہ اور صحابہ کی آولادیں ہیں بس اس میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اگر کسی بھی اہل تسنن کسی ہے کسی بھی اہل تسنن کے پاس کوئی جواب ہے لے آئیں کوئی جواب ہے اس کا یعنی خود یزید کی بیعت کرنے والے لوگ جو تھے وہ یا صحابی تھے یا تابعین تھے یعنی صحابی تابعین اور صحابہ کی آولادیں یہ لوگ تھے بس اور جب آپ یہ پیغام دو گے تو یقیناً اہلِ عقل یہ بھی سوچے گا کہ صحابہ اس زمانے میں تعداد زیادہ تھی انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے یہ حسینی تھے اور وہ یزیدی تھے تو آج بھی سلسلہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور آج بھی لوگوں کو بڑی اچھے اور واضح طریقے سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ اچھے طریقے سے پیغام دیں گے تو یقیناً سمجھ جائیں گے یقیناً سمجھ جائیں گے کہ آج بھی وہی سلسلہ ہے ایک ان کے پیروکار ہے وہ بھی ابھی بچے ہیں ان کے پیروکار ابھی بچے ہیں میں آپ کو عرض کروں جو بھی ماویہ ماویہ ابن ابی سفیان کا ماننے والا ہے وہ اسی گروہ کا ہے بس اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے آپ جو جو آپ ماویہ ابن ابی سفیان کے ہیں نا چونکہ یزید کو تخت پر بیٹانے والے جو تھے وہ ماویہ ابن ابی سفیان تھے ماویہ ابن ابی سفیان نے بقیدہ وسیعت کے تحت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ساتھ سلح میں مخالفت کر کے اس نے یزید کو بیٹھایا تھا اپنی جگہ پہ ان کو جانشین مقرر کیا تھا یزید پہ آپ کو کر کے آپ نہیں بچ سکتے جب تک ماویہ سے اظہار براعت نہ کرو ماویہ نے ان کو بیٹھایا تھا اپنی جگہ پر ان کی وسیعت کے مطابق بیٹھے تھے اور آج جو ماویہ والے ہیں وہ اسی گروہ کے ہیں جنہوں نے سید شہدہ کو قتل کر رہا تھا اور جو سید شہدہ کے آزادار ہے وہی لوگ ہے جو اہل بیت کے وفادار ہے حقیقت بات یہ ہے اب آپ جو ہے اس میں اپنی طرف سے جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ آپ کر لیجئے گا لیکن میں آپ کو ارز کروں کہ بہرحال آپ کے اپنی کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ مظالم اس طریقے سے ہوئے تھے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے آپ کی کتابوں میں بھی ہے ہماری کتابوں میں بھی ہے تو یہ وہ تاریخی واقعات ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں بہرحال آپ کی مرضی اور ہم نے ویسی بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ہدایت ہونا چاہے گا تو انشاءاللہ سید شہدہ علیہ السلام اس کو ہدایت کر کے وہ کر دے گا اور انشاءاللہ وہ ظہور حضرت میں بھی ظہور امام زمان علیہ السلام میں بھی اہلِ بیت کی طرف سے وہ لڑے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں کربلا کے آغاز سید شہدہ نے اس کا آغاز کر دیا کربلا کا حق اور باطل کی جنگ ایسی چھڑ گئی ایسی چھڑ گئی کہ ایک طرف جو ہے وہ خسینی ہو گئے اور دوسری طرف یزیدی اور بنی امیہ یزیدی یعنی بنو امیہ بعض لوگ جو ہے یہ خود یزید سے اظہار برات کرتے ہیں ان کے والد کو پتہ نہیں کیا وہ امیر المومنین سے بھی زیادہ سمجھتے ہوں گے تو یہ چیز غلط ہے ہمارے پاس دو ہے یا خسینی ہے اور خسینی بھی در حقیقت عالاوی ہے امیر المومنین والے شیعہ ایک شیعہ تھے ایک بنی امیہ بس یہ دو گروہ ہے اور اس گروہ میں سے جو ہے رسول اللہ کے دور میں ہی یہ دو گروہ ہو چکے تھے اور ایک جو ہے یہ دوسرا گروہ ہوتا ہے جو کہ بعد میں پھر بنی امیہ کے شکل اختیار کر گیا اس کے بعد جو ہے بنو عباس کے شکل اختیار کر گیا اور ایک جو ہے وہ شیعہ ہے جو کہ حضرت امیر المومنی علیہ السلام کی شیعہ جو بعد میں جو ہے خسینی اور یزیدیت پر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی تو آج بھی ہے اور یہ جنگ جو ہے وہاں سے یہاں سے کربلا سے چڑ گئی تھی اور انشاءاللہ خاتمہ بھی یہیں پہ ہی ہوگا اور حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جنہوں نے ظلم کیے ہیں چاہے وہ کربلا کے ظالمین ہیں یا غیر کربلا کے ظالمین ہیں جو بھی ہو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین ہو یا دوسرا امیہ کے قاتلین ہو اور یا حتی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے قاتلین ہو کہ جو جن کو اٹھا کے ان کو وہی مدینہ میں ہی ان کی اوپر حد شرع اجاری کر کے ان کو لٹکا دیا جائے گا یہ اصل جو ہے وہ ازاداری کا فلسفہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ازاداری کے بہترین فلسفے کو ہم سمجھ سکے اور جو دشمنان اہل بیت ہے دشمنان ازاداری ہے ان سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھیں اور ان کی وہ بھی ہم پہچان سکے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے ان مقدس آیام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ خجت دوران حضرت صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے کسرت سے دعا کریں چونکہ ظہور حضرت سے ہی مومنین کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں اللہ ہم عجل لیولیک الفرج موسیقی